اسلام علیکم میں ہوں مہار پیادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہار ملو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ دنائے کارد ہو یار اور آج ہم بات کریں گے یار ویزٹ ویزے کے مطلق بہت سے لوگ یار آنکھیں بند کر کے ویزٹ ویزے لے رہے ہیں ہم ملیشیا میں جا کر ایسا کر لیں گے ہم ملیشیا میں جا کر ایسا کر لیں سب سے پہلے تو وہ یہ ویڈیو دیکھیں کہ ملیشیا کے ائرپورٹ پر کس طرح لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے آپ فلمیں تو بہت ڈالتے ہیں صرف آپ کے فلمیں صرف پاکستانی ائرپورٹ تک چلتی ہیں بھائی ملیشیا کے ائرپورٹ تک نہیں چلتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ملیشیا کی امیگرویشن کو چونہ لگا دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا بھائی آپ یار سیدھا راستہ جو ہے لیگل راستہ جو ہے وارک پرمیٹ کا ہے وہ آپ نہیں لیتے کیوں آپ نا پیسہ ویسٹ کر رہے ہو کیوں یار کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لیے آپ آ رہے ہیں تین لاکھ چار لاکھ لگائیں گے اس کے پاس بات ڈیپورٹ ہو جائیں گے اس کے پاس واپس لے جائیں گے پر بعد میں کہیں گے جی ملیشیا ہے ایسا تو ملیشیا ہے ایسا ہمارے پاس کو کیش بھی پورا تھا شو منی بھی پوری تھی اس کے باوجود بھی ہمیں ڈیپورٹ کر دی ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو تکے اس کے بعد ہم آگے بات کر دی ہے ایسا تو ملیشیا ہے اس کے پاس پر بہت زیادہ پاکستانی بنگلہ دیشی اور انڈین کو ڈیپورٹ کیا جا رہے ہیں یقین میں آپ دوستوں کو جتنا ہو سکتا ہے روکتا ہوں کہ آپ ویزٹ ویزے پر ملیشیا میں نہ آئیں ویزٹ ویزے پر ملیشیا میں نہ آئیں لیکن آپ لوگ زیادہ ہی ویزٹ ویزے پر آتے ہیں تین لاکھ چار لاکھ لگا کر آپ ویزٹ ویزے پر آتے ہیں اگر آپ کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو زیری باتیں آپ پاکستان سے آتے ہیں ساٹھ سترہ زار کی ٹکٹ ایک سیٹ کی دوسری سیٹ کی ساٹھ سترہ زار کی ٹکٹ پلس میں آپ ویزہ لگواتے ہیں تقریباً جو آپ کا خرچہ آتا ہے وہ اڈائی لاکھ تک آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو آپ کا اڈائی تین لاکھ گیا کسی خاتے میں آیا کسی بھی خاتے میں نہیں آتا لیکن اگر آپ کمپنی کا ویزہ لیتے ہیں تو آپ کو چار لاکھ ساڑھے تین لاکھ آجنسیوں سے آرام سے مل جاتا ہے کسی بھی ایجنسی میں جاتے ہیں آپ کو تین لاکھ چار لاکھ آجنسی سے ویزہ مل جاتا ہے کمپنی کا ٹھیک ہے لیکن آپ کے کرتے ہیں نہیں جی ہم نے ویزٹ ویزے پر آنا ہے ویزٹ ویزے پر آپ آتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم نے وہاں پر جا کر نا ویزا لگوا لیں لیں گے ملیشہ میں جا کر ہم ویزا لگوا لیں گے کیا یہاں پر ویزا مخت میں لگتا ہے اوہ نہیں بھئی یہاں پر کوئی فری میں ویزا نہیں لگتا جب بھی آپ آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ائرپورٹ پر ڈپورٹ کیا جاتا ہے اگر آپ ائرپورٹ سے بچ جاتے ہیں آپ کو انٹری مل جاتی ہے ملیشہ ائرپورٹ سے اس کے بعد آپ ملیشہ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو ویزٹ ویزا ہوتا ہے وہ تین ماہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تین ماہ کے بعد آپ پھر ان لیگل ہو جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک سال کا ویزا مل رہا ہے یا چھ مہینے کا ویزٹ ویزا مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا بھئی صرف اور صرف تین مہینے کا ہی ویزٹ ویزا ہوتا ہے آپ کے ویزٹ ویزے کے اوپر بقائدہ طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویزا تین مہینے تک وائلڈ ہوگا وہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو ایک مہینے کی انٹری دی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایکسٹینٹ کرا لیتے ہیں ویزٹ ویزے کو دو مہینے تک ہو جاتا ہے پھر تین مہینے تک ہو جاتا ہے اس طرح وہ آپ کا ویزٹ ویزا تین مہینے تک چلتا ہے ٹھیک ہے تین مہینے کے بعد آپ کیا کرو گے آپ ان لیگل ہوگے ان لیگل ہوگے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم نے اپنے ویزٹ ویزے کو ویزے میں کنوارڈ کروا لیں گے ٹھیک ہے بھئی مان لیتی ہیں آپ اپنے ویزٹ ویزے کو ویزے میں کنورٹ کروائیں گے وہ تب بھی کنورٹ کروائیں گے جب ملیشیا کی امیگریشن کی جانب سے جو ری ہائرنگ ہوتی ہے وہ اوپن ہوگی اس میں آپ ویزٹ ویزے کو اپنے ورک پرمٹ میں کنورٹ کروائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خریمی ہو جاتا ہے آپ کا ویزٹ ویزا کنورٹ نہیں بھائی وہ تقریباً ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار رنگٹ کا ہوتا ہے جو پاکستانی چار لاکھ رویہ بنتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یار اب یہ چھوٹے سی بات ہے چار لاکھ آپ یہاں پر لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ پاکستان سے لگا کے آئیں گے تو ٹوٹل آپ کا کتنا خرچہ آئے گا تقریباً آٹھ لاکھ آگیا وہ آٹھ لاکھ ایسا ہی ہے کہ ظلیل آپ الگ سے ہوں گے زیرا perto یہ جب آپ ایرپورٹ پا آتے ہیں تو وہاں پر ڈپورٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈپورٹ نہیں ہو تو پھیڑا آجاتے ہیں پھر بھی ایک ہوئی آپ کو کام نہیں ملے کے لئے کیونکہ آپ کا پاس وزٹ ویزہ ہوگا وزٹ ویزے پر آپ کیسے کام کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ چلوں کام بھی کر لیتے ہیں چھپکے کام کرتے ہیں یا کوئی طریقہ بھی طریقہ اپناتے ہیں اس کے بعد تین مہینے کے بات آپ انلیگل ہو جاتے ہیں تینشن الگ سے ہوگی کیونکہ آپ انلیگل ہوں گے تو اس گھنٹے خطر آپ کو الگ سے ہوگا جسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پر آپ پکڑے جا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو جیل ہوگی اس کے بعد آپ پکڑے جائیں گے پاکستان سے ٹکٹ منگوائیں گے اس کے بعد جو جرمانہ ہوگا جتنے مہینے آپ انلیگل رہیں گے وہ جرمانہ آپ الگ سے پی کریں گے تو کتنی تینشن ہے لیکن آپ لوگیاں کرتے ہیں سیدھا راستہ نہیں اپنانا جی چار لاکھ کا آپ کو یا تین لاکھ کا یا ساڑھے تین لاکھ کا کمپنی کا ایک سال کا ویزا مل رہا نہیں آنا جی اس میں سیلری کام میں اور ویزٹ ویزے پر آپ کو کیا پانچ ہزار سیلری دی جائے گی وہ ویزٹ ویزے پر بھی آپ کو سیمی سیلری پندرہ سو دی جائے گی اگر آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو سیلری دی جائے گی آپ کو کہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں آفیس میں لگا دیا جائے گا ذہر ہی بات ہے آپ کو پاس پہلے تو دیکمنٹ پورے نہیں ہے کہیں بھی کام پر جائیں گے وہ کہیں گے آپ کو پاس ویزا نہیں ہے جی ویزا کے پر ہم کام نہیں دیتے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر کام ملی جاتا تو پندرہ سو سیلوی ہوتی ہے تو اگر آپ کامپنی کے ویزے پر آتے ہیں وہ ایک تو آپ کو سیفٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ٹوٹل جو رسپونس بیلٹی ہوتی ہے وہ کامپنی کی ہوتی ہے آپ کو کام دیتی ہے کامپنی اس کے بعد آپ کو ریایش کامپنی دیتی ہے صرف کھانا بینے آپ کا اپنا ہوتا ہے لیکن نہیں آپ نے پھر بھی کیا کرنا ہے اُلٹا ہی کام کرنا ہے آپ نے پھر بھی ویزا بھی سے پر یہاں ہے جب ٹپورٹ ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا جی ہمیں انٹری نہیں دی گئی ہمارے پاس تو کیش شو منی بھی پوری تھی سب کچھ پورا تھا اس کے پاوجود بھی ہم انٹری نہیں دی گئی تو کیسے پہ انٹری دی جاتی آپ کونسا اوریجنل ٹوریسٹ ہیں آپ بھی تو یہاں پر گورنمنٹ کو چونہ لگانے کے لیے آ رہے ہیں نا ایمیگریشن کو چونہ لگانے کے لیے آ رہے ہیں جی کسی طرح ہم ملیشیا میں پہنچیں اس کے بعد ہم وہاں پر کام کریں گے اس کے بعد وہاں ہم ویزا لے لیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو چیک کریں گے آپ سے پاس دکھومنٹ نہیں ہوں کہ آپ کیا کریں گے سیدھا جیل میں جائیں گے